بھارت کی کناڑا تامل اور تیلیگو فلم انڈسٹری سے وبستہ ادھاکارہ سنجنہ گلرانی نے اسلام قبول کر لیا سنجنہ گلرانی نے اسلام قبول کر کے اپنا نام تبدیل کر لیا ہے خیال رہے کہ سنجنہ گلرانی کا اصل نام ارچنا منوہر گلرانی ہے سنجنہ گلرانی ان کا فلمی نام ہے بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ادھاکارہ سنجنہ گلرانی نے دو سال قبل اسلام قبول کیا اور اپنا نام تبدیل کر کے ماہرہ رکھا ریپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ انہوں نے چند وجوہات کی بنا پر اسلام قبول کرنے کی بات کو خفیہ رکھا تھا البتہ اب ان کا قبول اسلام کا تصدیق نامہ منظر عام پر آ گیا ہے دارو العلوم شاہ ولی اللہ کے مطمئن کا کہنا تھا کہ ادھاکارہ نے 9 اکتوبر 2018 میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا انہیں کرناٹکہ محکمہ شریعہ کی جانب سے قبول اسلام کا تصدیق نامہ بھی فراہم کیا گیا تھا مولانا زین العابدین نے کہا کہ قبول اسلام کے لیے جو بھی مدرسہ سے رجوع ہوتا ہے کوٹ ایفی ڈیوٹ کی بنیاد پر ہی تصدیق نامہ جاری کیا جاتا ہے قانون کے مطابق تبدیل مذہب کی کاروائی انجام دی جاتی ہے یہ سلسلہ گزشتہ کئی سالوں سے مدرسہ شاہ ولی اللہ کے تحت جاری ہے سنجنا گلرانی ایک فلمی اداکارہ ہیں کیا اس بات سے آپ واقف تھے اس سوال پر مولانا زین العابدین نے کہا کہ سنجنا گلرانے کے پسے منظر سے وہ واقف نہیں تھے مولانا نے کہا کہ سنجنا ہو یا کوئی اور خواہش مند جو بھی عدالت سے ایفی ڈیوٹ پیش کرتا ہے اس بنیاد پر قبول اسلام کا تصدیق نامہ دیا جاتا ہے واضح ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف زمین تنگ کی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں جبکہ سنجنا گلرانی نے دو سال اس بات کو خوفیہ اسی لیے رکھا تاکہ ہندوطوا کے دہشتگرد ان کو نقصان نہ پنچا سکیں موسیقی